ہائی گائنز میرا نام صدیر کوئے میں ایک سیمبولوجس اور میں ایک گرافولوجس ہوں آج ہم لوگ لائن سپیسنگ مطلب دو لائن کی بیچ کے انتر کا کیا کیا طریقہ ہے اور ان کا ماتوک کیا ہے اور کس طرح سے وہ سب چیزیں ہم انیلیسز کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو جان کری دینے والے تو سب سے پہلے لائن سپیسنگ مطلب کیا ہے لائن سپیسنگ کا مطلب ہے دو لائن کی بیچ کا انتر اب یہ کیلکولیٹ کرنے کیا ایک الگ طریقہ ہے اس کو اگر آپ انیلیسز کرنا چاہو کہ کس طرح سے دو لائن کے بیچ کا انتر آپ ڈیسائیڈ کرو گے تو یہ طریقہ اس طرح سے جاتا ہے کہ آپ اوپری لائن کی کا لور زون اور نیچے والی لائن کا اپر زون ابھی جب میں لور زون اور اپر زون کی باتیں کر رہا ہوں تو میرا ایک آنادر ویڈیو ہے الگ ویڈیو ہے جس ویڈیو میں ہم لوگوں نے زونز کو ڈسکس کیا ہوئے اپر زون کیا ہوتا ہے لوگ زون کیا ہوتا ہے اور میڈل زون کیا ہوتا ہے تو آپ دیکھئے اب وہ ویڈیو میں آپ کو دکھائیں دے گا کہ L,B اور H ان لیٹرز کو اپر زون ہے J,G,Y ان سب لیٹرز کو لوگ زون ہے اور M,O,A,N ان سب لیٹرز کو میڈل زون ہے تو کچھ لیٹرز کو اپر زون ہے کچھ لیٹرز کو لوگ زون ہے لیکن سب لیٹرز کو میڈل زون یہ پکا ہوتا ہی ہے تو یہ سب جان کر یہ آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلے گی اب اگر آپ کو لائن سپیسنگ گننی ہے کیلکولیٹ کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اوپری والی لائن کا ایک لور زون ہے اس میں ایک لائن ڈال دو اس کو ٹچ کرتا ہوا اس کو ایک ٹینجنگ لائن بناو اور نیچھے والی جو لائن ہے اس کا اپر زون اس پہ ایک ٹینجنگ بناو اور یہ دونوں ٹینجنگ کی بیچ جو انتر ہے وہ گنو اگر یہ انتر آپ کو کافی زیادہ دکھائی دیتا ہے مطلب آپ کو ایک چار پاچ ایم ایم کے بھی اوپر دکھائی دیتا ہے یعنی دو لائن کی بیچ میں اور ایک لائن لکھ سکتے اس طرح کا اگر آپ کو لائن دکھتا دے اگر اس طرح کا لائن سپیسنگ آپ کو دکھائی دے تو اس لائن سپیسنگ کو ایک وائیڈ لائن سپیسنگ کہا جاتا ہے جہاں پہ یہ فار آف لائن سپیسنگ مطلب بہت دور 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 لائنیں لکھی ہوئی ہیں اب جب بہت دور 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 لائنیں آپ لکھتے ہو تو آپ کے بلینگ پیچ پہ بہت کم لائنیں آئے گی اور ایک لائن کا مطلب ہوتا ہے ایک ایک ایکٹیوٹی جب آپ ایک سوچتے ہو ایک سوچ وہ ایک سوچ کو لکھنے کے لئے ایک لیٹر کافی ہے اب ایسے سوچ سوچ کو ملکے ایک ورڈ ہوتا ہے جس کو ایکشن کہا جاتا ہے اور ایک سیٹ آب ایکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایک ایکٹیوٹی اگر الگ بھاشا میں آپ کو سمجھائے جائے اسی چیز کو تو اگر آپ نے پانی پینے کے بارے میں سوچا تو آپ اٹھو گے آپ گلاس کو ہاتھ لوگے اس کو پانی سے بھر ہوگے اور پانی پی لوگے اب پانی پینا ایک پورا ایکٹیوٹی ہو گیا لیکن اس کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی ایکشن ہو گئی تو ورڈ جو ہے اس کو ایکشن کہا جاتا ہے اور لائن جو اس کو ایکٹیوٹی کہا جاتا ہے اب یہ دو ایکٹیوٹی کے بیچ کا انتر مطلب لائن سپیسنگ کا انتر اگر یہ بہت زیادہ ہے مطلب فار آف لائن سپیسنگ ہے تو یہ انسان دوستو جب ریلو سٹیشن میں جاتا ہے تو ٹرین ساف کرنے کے لئے جاتا ہے اتنی جلدی وہ ریلو سٹیشن پر پہوچھتا ہے وہ دیڑ دو گھنٹے پہلے 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 پہنچنے کی فیراک میں رہتا ہے اگر وہ لائن سپیسنگ نیارو ہے تو یہ انسان اپنی دو ایکٹیوٹی کے بیچ میں تھوڑا گیاب رکھتا ہے مطلب اگر اس کو جیم جانا ہے جیم کے بعد اگر امیجرلی کالیج جانا ہے تو ہی ورہا ہے رکھنے کی سمباؤنا ہے جو رکھنے کے بعد مطلب ہر دو ایکٹیوٹی میں ایک تھوڑا سا سمیہ وہ خود کے لئے رکھتا ہے جب نیارو لائن سپیسنگ ہوتا ہے اگر یہی لائن سپیسنگ کو ہم لوگ الگ لیول پہ لے کے جائے جہاں پہ دو لائنیں تھوڑا سا ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے لیکن ٹچ نہیں کرتی تو اس طرح کے لائن سپیسنگ کو کہا جاتا ہے سٹریٹ سمارٹ لائن سپیسنگ آپ نے راستے پہ آپ نے وہ مائٹرکس موی دیکھا رہے گا جہاں پہ وہ فرس ٹائم مائٹرکس میں نیو کو لے کے جاتا ہے تو وہاں پہ مارفیوس جب لیو کو لے کے جاتا ہے تو نیو چلتے سمیہ اس کو ایڈجس کرنا پڑتا ہے خود کو تھوڑا ہلنا پڑتا ہے وہ ہلنا جو ہے لائن سپیسنگ میں وہ سٹریٹ سمارٹ لائن سپیسنگ میں آتا ہے اب سٹریٹ سمارٹ لائن سپیسنگ والا انسان جو ہے وہ دو ایکٹیویٹی کے بیچ میں اور ایک ایکٹیویٹی سمجھ کرتا ہے وہ تھوڑا سا اس طرح سے مطلب وہ ٹیوی دیکھتے دیکھتے کھانا پکانا یا پھر برش کرتے کرتے دوسری چیزوں میں انگیج ہو جانا ٹائلٹ میں موبائل دیکھنا یہ سب جو ایکٹیویٹیز ہے یہ دو تین ایکٹیویٹیز کو مکس کرنے کی جو طریقے وہ سٹریٹ سمارٹ لائن سپیسنگ میں آتی ہے اب یہ لاز جو لائن سپیسنگ وہ ہے انٹیانگل لائن سپیسنگ انٹیانگل لائن سپیسنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپری لائن اور پیچھل نیچے لائن میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اب ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک بجے اگر اس نے ایک میٹنگ رکھا ہے اور دوسرا میٹنگ اس نے اگر دو بجے رکھا ہے تو ایک بجے بجے انسان اگر لیٹ آجاتا تو اس کے پاس کسی بھی طرح مارجن نہیں رہتا میٹنگ کے لئے دو تین چیزے دو تین میٹنگ ایک ساتھ ایک زگر پر لے کے آ جاتا ہے تو دوستو یہ تھا انٹانگل لائن سپیسنگ اس کے بعد اگر ہم نیکس چیزوں کے پر بات کریں تو وہ آتا ہے word سپیسنگ جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ جان کر دیں گے لیکن وہ ہمارا اسی سیریز کا نیکس ویڈیو رہے گا اگر آپ کو دی ہوئی جان کر ہمیں کچھ ڈاؤ سے سکتے ہو آپ کچھ اور جان کر چاہیے تو آپ بھی کمین پر ڈال سکتے ہو اگر آپ کو اپنی خود کی لائن سپیس انچک کرنی ہے تو ہم کو ہمارا آپ سیمپل ہے وہ سوزیر ویڈیو دیکھنے کے لئے میں آشا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا اور اسی طرح سے ہم آپ سے جڑے رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریجئے اور enjoy the knowledge about graph logins thank you very much guys